اسلام علیکم دوستو دوستو نیوزی لینڈ کی مسجد میں حملہ کرنے والے شخص نے اپنی بندوق پہ کچھ تاریخی واقعات درج کی ہوئے تھے ان تاریخی واقعات کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے آج کی ویڈیو میں منی تاریخی واقعات کے پسے منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفیکیشن ملتا رہے دوستو ایک تاریخی واقعہ جو اس کی بندوق پہ درج تھا وہ تھا مالٹا 1565 خلافت عثمانیہ نے 1565 میں پہلی مرتبہ یورپی ملک مالٹا کا محاصرہ کیا لیکن فوجیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا ویانہ 1683 خلافت عثمانیہ نے 12 ستمبر 1683 میں ویانہ پر قبضہ کیا جس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں خلافت عثمانیہ کو شکاست ہوئی اور زیر کنٹرول وسی علاقے سے محروم ہونا پڑا نمبر چودہ مدوق پر درج نمبر چودہ ان چودہ الفاظ کی جانب اشارہ تھا جو سفید فارم انتعاب پسند کا منطرہ ہے سفید فارم انتعاب پسندوں کا منطرہ یا نعرہ ایڈالف ہٹرل کی تحریر کردہ تصنیف میگ کینف کی جانب اشارہ ہے مذکورہ کتاب میں ہٹلر نے انکشاف کیا تھا کہ وہ کس طرح یہودی مخالف ہوا اور ساتھی جرمنی کے لیے سیاسی نظریہ اور ترقیاتی منصوبے کا ذکر کیا 22 اکتوبر 2015 کو 21 سالہ انٹون لنڈن پیٹرسن نے سکول کے اندر تلوار سے حملہ کر کے دو ٹیچرز اور دو طلبہ کو قتل کر دیا تھا پولیس کے مطابق لنڈن پیٹرسن نسل پر ستانہ نفرت میں مبتلا تھا کانیڈر میں 29 جنوری 2017 کو کانیڈر بیسونیڈ نے مسجد پر حملہ کر کے چھے افراد کو قتل کر دیا تھا وزیراعظم نے حملے کو دہشتگردی قرار دیا تھا تام عدالت نے دہشتگردی پر مشتمل شک شامل کیے بغیر قاتل کو عمر قید کی سزا سنائی سکندر برگ خلافت عثمانیہ میں البانیہ میں 1423 سے 1443 کے درمیانی عرصے میں ملٹری کمانڈر تھا بعد ازاں اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی انٹونیو بریکڈن انٹونیو بریکڈن وینس کا فوجی افسر تھا جس نے معادے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ترک قیدیوں کو قتل کیا تھا مہرخین لکھتے ہیں کہ انٹونیو بریکڈن نے ترک قیدیوں کے ناک کان اور جسم کے دیگر ازاں کارٹ کر انہیں قتل کیا بعد ازاں ترک فوجیوں نے بھی انٹونیو بریکڈن کو اسی طرح موت دی تھی چارلیس مارٹیل چارلیس مارٹیل ریپبلک وینس میں فوجی رینما تھا جس نے سپین میں قائم خلافت بنو امیہ کے مسلمانوں کو 732 سے 733 میں شکست دی تھی دوستو یہ تھے وہ تاریخی واقعات جو بلا شبہ حملہ آور کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ظاہر کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ازار ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ